اسلام علیکم کل علی امین گنڈا پور کو سکھر جیل سے رہائی آخر کار مل گئی اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان جو ایک تصادم نظر آیا اور قانون کی جو ایک تظلیل نظر آئی لا قانونیت نظر آئی وہ سب کے سامنے آیا ہیں ظاہر ایک کہ سیاسی لوگ ہیں تو سیاسی جو میتھ اور سیاسی کیا سرائیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں ڈیرس مل خان میں اب چونکہ علی امین گنڈا پور کے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے میٹھائیاں بھی تقسیم کی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات بھی پیش کی ہے تو ڈیرس مل خان میں جو سیاسی پارا ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے جہاں پر ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے وہ اپنا جشن منا رہے ہیں اور دوسری طرف جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے تابر توڑ حملے بھی کیا جا رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الیمین گنڈا پور اپنے ورکرز کو اگر پہلے متحد رکھتے ہیں اگر ان کے ورکر متحد ہوتے تو جتنی سوشل میڈیا پر جنگ لڑیں اگر وہ عملی طور پر وہاں پر موجود ہوتے الیمین گنڈا پور کا ساتھ دیتے تو وہ ان کو جس طرح سے ان کی ایک تظلیل کی گئی ان کو ایک صوبے میں گھمایا گیا پھر کیپیٹل اسلام آباد کے اندر ان کے فیاروں وہاں لے جایا گیا تو یہ چیزیں شاید نہ ہوتیں اگر عملی طور پر پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے وہ میدان میں ہوتے تو بارال اس کے اوپر ان کے اپنا وہ ہے پی ٹی آئی کے انتظامیہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے یا رہنما ہے وہ اس چیز کا اپنا محاصبہ خود کریں اپنا پرتال اپنی کریں کہ انہوں نے کس قسم کی تنظیم سازی کی تھی ایک بات اس میں جو بہت اہم ہے جس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مجھے کل ایک پیپلز پارٹی ڈیس مل خان کے ذمہ دار بندے نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ڈیل کر کے ان کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ بھی مجھے دو تین لوگوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی رہائی اس لیے ممکن نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ایک ڈیل چل رہی ہے تو میں نے جناب پوچھا کہ اس کے ثبوت کیا ہیں آپ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں تو ان کے پاس جو جواب تھے وہ میرے لیے تو بالکل ایک ایسے تھے جن کے اوپر میں یقین نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو جب میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کس وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ڈیل کے تات جو ہے اس کے رہائی ممکن ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جناب وہاں پر ایک تو سندھ حکومت کی جانب سے جس طرح سے علی امین گنڈا پور کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے جیل کے اندر اور دوسرا خرشید شاہ جو کہ وہاں پر ان کی عشایہ ان کے عزاز میں دیا ان کے علی امین گنڈا پور کے پاس گئے اور ان کی خدمت کی ان کے ساتھ انہوں نے ہمدردی بٹائی ہاتھ بٹایا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ جو کہ سنٹر جیل میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کیلئے گئے وہاں پر ملاقات ہوتی رہی اور ایک بڑا اس میں جو حقیقت کے ساتھ اس کو اگر ملایا جائے تو وہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جس طرح سے عدلیہ بے بس نظر آئی اور عدلیہ کے حکم کے باوجود علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ حفظ بجاہ میں رکھا گیا اس کو جیل کے اندر غیر قانونی طور پر رکھا گیا تو عدالتیں جو ہے اس کے اوپر اپنا حکم جاری کرتی تھی کہ ان کو ریاہ ریلیز کیا جائے جیل سے اور آگے سے جو ہے وہ ان کی ریاہ ممکن نہیں ہوتی تھی تو اس دوران جو قیاس رائیاں چل رہی تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی چل رہی تھی علی امین گنڈا پور کو ڈیل کیا فرکی جا رہی ہے کہ دیر اسمیل خان کے اندر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے آپ الیکشن لڑیں یا پیپلز پارٹی جوائن کریں تب جو ہے آپ کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہوگی تو یہ مبینہ طور پر جو باتیں یہ سامنے آتی رہی ہیں لیکن ان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی صداقت ہوگی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی کیونکہ علی امین گنڈا پور اگر یہاں پر ڈیس مل خان میں مضبوط ہیں وہ صرف یہی وجہ ہے کہ جو روایتی سیاست تھی ان سے ہٹ کر علی امین گنڈا پور نے سیاست کی ہے انہوں نے عوامی سیاست کی ہے انہوں نے جس طرح سے ووٹرز کو یک جا رکھا جس طرح سے ڈیس مل خان کی جو مسائل تھے ان کے اوپر انہوں نے اس نفس کے اوپر ہاتھ رکھا اور عوام کو بالکل یہ باور کرایا کہ وہ ان کے لئے مسیح ہیں اور حقیقی معنوں میں جس طرح سے علی امین گنڈا پور کے دور میں آپ دیکھیں کہ جتنے ادارے ہیں ڈیس مل خان کے وہاں ان کے اوپر جو وہ آپ کو ہر میکمے کے اندر ڈیولپمنٹ نظر آئے گی تو یہ جو ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ یہ سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بے شک جو ہے وہ ڈیس مل خان میں ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ کے مالک ہو گئے ہیں اور ڈیس مل خان میں سیاسی طور پر ان کی گریفت بہت مضبوط ہو گئی ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور جی جو آئی ان کے کامپیٹنٹ ہیں ان کے مخالف ہیں تو ان کو اس کا جو ہے وہ نقصان ضرور ہوگا تو چونکہ پیپلز پارٹی اپنی ایک سیاست کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کی یہ بلکہ ہر پارٹی کی یہ خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹیبلز وہ اکٹھے کریں تو اس وقت ڈیس مل خان میں علی امین گنڈا پور کا جو سیاسی گراف ہے وہ گرفتاری کے بعد زیادہ بلند ہوا ہے لوگ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے ہیں جو لوگوں کو اترازات تھے کہ یار ہمارے ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہمارے کوئی نوکریوں کے مسائل یا کچھ آڈیوز ویڈیوز جو چل رہی تھی تو وہ ساری چیزوں لوگوں نے بھلا دی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ اظہار جگجیتی کی ہے کہ گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے سیاسی لوگوں کو اس کی سم کے جو ہے وہ گرداب میں نہیں ڈالنا چاہیے سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بننا چاہیے بظاہر اس کا جو آہ نقصان ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور جیجوائی کا کہہ رہا ہوں کہ ڈیس مل خان میں سب سے زیادہ ان کو پہنچا ہے کہ ہمدردی کا جس طرح سے ووٹ علی امین گنڈا پور کا بڑا ہے وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور جیجوائی کو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا تو یہ جو باتیں ہیں ظاہر ہے کہ ایک طرف یہ لگتا ہے کہ ہر پارٹی جب اپنے الیکٹی بلز جو ہے وہ جمع کرنا چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی ہیں تو شاید یہ آفر ہوئی ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور اپنی سیاست کا کلہ کمہ خود کریں گے تو یہ میرے خیال میں ایک بلکل بھونڈی اور ایسی باتیں ہیں جن کا جن کو حقیقت سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کم از کم جس طرح سے میں اس کو جانتا ہوں وہ اس قسم کی سیاسی سیاست کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی فیصلہ نہیں لے سکتے جس سے اس کی سیاست جو کہ ایک چمکتی تمکتی سیاست ہے جو کہ ایک کامیاب سیاست ہے اس کو وہ اپنی کشتی جو ہے وہ ڈب ہو دیں تو ان قیاس آرائیوں کے ساتھ مزید ہر روز ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ڈریس مل خان کے اندر پی ٹی آئی کے جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ ان سب سے تگڑی ہے یہ روز ہمیں احساس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حرکات ایسی ہوتی ہیں ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ جو ہے ان کا پلڑا باری لگتا ہے سیاسی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جتنے در آج علی امین گنڈا پور کے اوپر ہر بندہ جانتا ہے کہ بھوگس اس کے اوپر کیس بنائے گئے ہیں ان کو غیر قانونی جیل میں رکھا گیا ہے غیر قانونی ان کو کبھی سندھ کے اندر گھمایا جاتا تھا کبھی پنجاب کے اندر اور کبھی اسلام آباد کے اندر تو یہ جتنا بھی ان کو چکر لگوائے گئے ہیں تو سیاسی انتقام کی بھیند تھے اب سیاسی جو حکومت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی ہے تو پی ڈی ایم میں جناب ڈیس مل خان کے جو اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے مخالف جو ہیں فضل رحمان صاحب مولانا فضل رحمان صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب تو ان سے جب لوگ پوچھتے ان سے صافی پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے تو وہ بلکل لو کہتے تھے کہ انتقامی سیاست کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے اور اس کے بعد چھپ ہو جاتے تھے تو لوگوں کو کنوینس نہیں کیا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ علی امین گنڈا پور کے اپنے کرتوت کہلیں یا ان کے اپنے کام ہیں جن کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو ان سے بلکل یہ جو انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں اس کے اوپر لبکشائی نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ جو ایک قیاس رائیاں تھی کہ علی امین گنڈا پور کو مولانا فضل امان اور فیصل کریم کنڈی کی وجہ سے ان کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ پخت کی نظر آئی ہے کیونکہ یہ خود اپنی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے اپنے ان کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنے جوگہ نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جائے تو یہ اس میں جو ہے وہ آہ سامنے آئیں گے اور ایک بات اس میں میں بہت اہم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ آہ علی امین گنڈا پور کو ایک پی ٹی آئی کی جو مرکزیت اس کو حاصل ہے حاصل ہے اس سے بالکل او سائٹ پر ہو جائیں گے اس کے اوپر میں ایک ایکسکلیوزیو میرے پاس ڈیٹیل ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ